ایلیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کو بڑا جھٹکہ بلے کا نشان چھن گیا انٹرہ پارٹی ایلیکشن بی کا لدم قرار تحریک انصاف کا فیصلے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان فیصلہ آج ہی اسلام آباد اور پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کی جانے کا امکان فیصلے کے خلاف پٹیشن تیار پی ٹی آئی کو عدالت سے رجوع کرنے کے لیے تحال الیکشن کمیشن کے فیصلے کی تضلیق شدہ کاپی کائن کذار انٹرہ پارٹی ایلیکشن کا لدم ہونے کے بعد پی ٹی آئی کا تنظیمی دہانشہ تبدیل بیرسر گوھر چیرمن نہیں رہے عمر ایوب الیکشن کمیشنر نیاز اللہ نیازی کے تفضلی مجاز بھی نہیں تھی پارٹی نے الیکشن آئین کے مطابق نہیں کرائے الیکشن کمیشن کے فیصلے سے دکھوا ہمارے پاس پلان بھی موجود ہے سابق چیرمن پی ٹی آئی بیرسر گوھر کا اینام کہا الیکشن کمیشن کا فیصلہ بہت کمزور ہے ہم نے اپنے امیدواروں کا عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے قاضات انام ضدگی جمع کرانے کی اہدایت کی ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے سے سیاسی جماعتوں میں جمہوریت آئی گی اکبر عیس بابر کے نیوز ون کے پرگرام حرزاویہ سے میں گفتگو کہا پلانٹیڈ نہیں پہلے دن سے پی ٹی آئی کا بانی رکن ہوں پارٹی کو جمہوری بنانے کا مقصد پورا نہ ہو سکا فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے تمام عودے کل ادم ہو گئے چیرمن پی ٹی آئی ہونے کا دعویٰ غیر قانونی ہے سیاسی رہنماؤں کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کا خیر مقدم مسلمی اگنون کے رہنماؤں آزم نظیر تارڑ کا کہنا ہے یقیناً الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ تمام باریکیوں کو دیکھ کر کیا ہوگا پیپلز پارٹی رہنماؤں شرجی لینام میمن نے کہا پی ٹی آئی نے جو بویا وہی کاٹ رہی ہے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملتا تب بھی انہیں شکست ہوتی بلو جسان عوامی پارٹی کے صدر خالد مقصی بولے الیکشن کمیشن نے آئین و قانون کے مطابق فیصلہ دیا تحریک انصاف نے انٹرپارٹی میں انتخابات کے بجائے سیلیکشن کو ترجی دی کازات نامزدگی جمع کرانے کا کل آخری روز ملک بھر میں انتخابی گہمہ گہمی مروش پر بلاول بٹوں اینے 128 لاہور سے الیکشن لڑیں گے نواز شریف وینے پندرہ مانسیرہ سے بھی میدان میں اتریں گے شہباز شریف حلقہ اینے 132 قصور سے بھی کھڑے ہوں گے مریم نواز دہور کی نشست اینے 119 سے الیکشن لڑیں گی راجہ پرویز اشف گوجر خان سے حصہ لیں گے عثمان ڈار کی والدہ بھی سیل کورٹ سے خاجہ عاصف کے مقابل الیکشن لڑیں گے گزشتہ شب پی ٹی آئی کو کل ادم قرار دیا گیا ایک کل ادم پارٹی کو الیکشن کمیشنل انتخابی نشان کیسے دے گا نولی کی رہنوہ ملک احمد خان کا سوال سپیم کورٹ کے سائفر کیس پر فیصلے کا احترام کرتے ہیں انتام اس فیصلے پر ذہن میں سوال اٹھے ہیں ملک میں لادلک کی بحث ہے کہ لادلہ کون ہے جس کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے اسے لادلہ کہہ لیا جاتا ہے الیکشن سے قبل سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری سابق پی ٹی آئی رہنوہ فیصل وارڈا کی سابق صدر آصف علی زداری سے طویر ملاقات سیاسی صورتحال لائندہ انتخابات اور سن سمیت دیگر معاملات پر تبارلہ خیال دابی جی پمپنگ سیشن کی بیجلی بند ہونے سے پائپ لائن پھڑ گئی دو پمپنگ ہاؤس بانگ کراچی کو پرنہ لاگ گیلن پانی کی فرانوی متاثر شاہ فیصل کالونی ائرپورٹ موڈل کالونی گلستان جوہر کے علاقے میں پانی کی کمی ایف آئی اے کی کاروائی سابق سی او ڈریپ کی جالی ڈگری بنانے والا ملزم گرفتار ملزم ایجنڈوں کی ذریعے جالی اور غیر قانونی ڈارہ چلا رہا تھا ایم بی بی ایس داخلہ ٹیسٹ نتائج کے حوالے سے عام پیشت اسلامباد ہائی کورٹ نے نومبر دوہزار بائس کا ایم ڈی کیٹ ریزلٹ دو سال کے لیے موضوع قرار دے دیا درخواست گزار کا کیس میں جو خرچ آیا وہ بھی پی ایم ڈی سی ادا کرے گی عدالت کا حکم لہور میں برسات بھی اسموک کی چھٹی نہ کرا سکی عالود اتنین شہروں میں آج بھی تیسرے نمبر پر اسموک کے امجنسی ایسو پیس پر عمل درامر نہ ہونے کے برابر پنجاب کے مدانی علاقے صبح کے وقت شدید دھن کی لپیٹ میں موٹو ویز عام مقامات پر ٹریفک کے لیے بند رہے ہیں ولائلہ خوم سردی نے عوام کے دھاپ بچا دیئے ازاد کشمیر گلگل بلدستان خیبر پرتوخہ کے پہاڑوں پر برباری کے بعد یقبستہ ہواوں کا راج اس کردوں منفی آٹھ ڈگری کے ساتھ ملک کا سرد ترین مقام اس طور ہنزہ میں پارہ منفی تین اللہ پر منفی دو ڈگری تک گر گیا رائل پنڈی اسلام آباد میں بادل برس پڑے پشاور مالکن، چھترال، مردان، سوات، نوشیرہ اور ڈیائی خان میں بھی بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ کراچی میں بھی سردیکار راج غیر خانونی اغوان باشندوں کی بابسی کا سلسلہ جاری مزید ایک ہزار پانس سو باسٹھ اغوان باشندے اپنے وطن کو لڑ گئے اب تک چار لاکھ چوالیس ہزار نو سو آر تیس اغوان باشندے اپنے ملک واپس جا چکے ہیں باگ فوج کی جانب سے شمالی وزیرسان کے علاقے سربزئی میں جدید خطوط پر استوار عالی تعلیمی دارہ قائم محمد موڈل اسکول جدید ترین سہولت سے مزید اسکول میں طلبہ اور طالبات کے علم نشمنعہ کے لیے بہترین معاقے لائیو ویری، تعلیمی ویڈیوز، درسویزی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے اسمارٹ ٹی وی کی بھی سہولت موجود آئی تیک یونیسٹری ٹیکسلا کا کونوکیشن لیفٹنینٹ جنرل محمد خریشی سرجنٹ جنرل نے کونوکیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی کونوکیشن میں 101 میڈیکل گریجویٹس میں ایم بی بی ایس کی ڈگریہ تقسیم کی گئیں نمائی پوزیشن والے طلبہ کو سونے چاندی اور کانسی کے تنگوں سے نوازہ کیا ایم بی بی ایس گریجویٹس کو 24 گولڈ، 27 سلور، 30 برینڈز میڈل دیئے گئے